ملک پیٹ کے غریب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے پاس دو وقت کی روٹی اور سر پر چھت ہو تو اس کی زندگی آرام سے گزر جاتی ہے اسی آرام کو پہنچانے کے لیے ملک پیٹ اسیمبلی حلقے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی سے غریبوں کے لیے ٹو بی ایچ کے فلات کی کئی بلڈنگ بنائی گئی ہیں جس میں اب تک دھائی ہزار سے زیادہ لوگوں کو گھر مل چکا ہے ان بلڈنگز میں ہر طریقے کی بیسک فیسلیٹیز بھی پروائیڈ کی گئی ہیں تاکہ بلڈنگ میں رہنے والوں کو کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی نہ ہو ملک پیٹ کے غریب لوگوں نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سے کانٹاکٹ کیا اور علاقے میں ٹو بی ایچ کے گھر بنانے کی ڈیمانڈ کی جس کے بعد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب بیریسٹر اسد الدین اویسی کی رہنمائی میں مجلس کے نمائندوں نے کافی محنت اور کوشش کر کے ملک پیٹ میں ٹو بی ایچ کے فلات کی کئی بلڈنگز تعمیر کروائی اور ان بلڈنگز کو غریب لوگوں کے نام وقر دیا جس سے مقامی لوگوں میں ایک خوشی کی لہے دوڑ گئی ملک پیٹ کی اس ترخی کو برخرار رکھنے کے لیے اور اس کو مزید ترخی کی بلندیوں تک پہچانے کے لیے ایک بار پھر سے پتنگ کے نشان پر ووٹ ڈال کر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے